یہ تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ جب میں نے یہ کتابوں میں پڑھا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جب صبح ہونا ہوتی ہے تو اس وقت رات کا گٹا ٹھوپ اندیرہ چھا جاتا ہے اور انگریزی میں کہتے ہیں اس کو یعنی صبح ہونے سے پہلے رات کی تاریخ ہی بہت بڑھ جاتی ہے وہی حال آج کے کشمیر کا ہے یونین گورنمنٹ جو ہمارے ساتھ صدوق کرتی ہے مجھے لگتا ہے صبح ہونے والی ہے اور جیت جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں کی ہوگی اس پر میرا اپا کا یہ یقین ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ بی جے پی جب دوہزار چودہ میں ملک برسر اگزار آئی تو یہ ایسا ملک آپ نے سوچا تھا کہ ایسا ہوگا نہیں موڈی جی کے بارے میں کسی کو غلط فہمی نہیں تھی کیونکہ وہ اسی پارٹی کے پرچارک رہے بڑی شدت سے پرچار کرتے رہے رسس کا بی جے پی کا اس لئے میرا خیال ہے مجھے سے لوگوں کو یہ خوش فہمی نہیں تھی کہ موڈی وزیر آزم ہو کر کچھ نیا کریں گے انہوں نے وہی کیا جو ان سے توقع تھی وہ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں وہ خلقے نہیں کہتے ہیں زبان سے لیکن ہوتا وہی ہے کہ وہ ہندوستان کو ایک ہندو سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں ان کو اپنی ایمیج سارے دنیا میں درست کرنی چاہیے پورا عالم یہ سمجھتا ہے وہ ہندوستان کو ایک ہندو سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہے اور مسلم مینارٹی جو ہے کرسٹن جو ہیں اور دوسرے ایون سکھ تو عیسائی سکھ مسلمان اور دوسرے قسم کے جو عقلیتی ہیں تو وہ تقریباً دوسرے درجے کے شہری ہو گئے ہیں اس کا اعلان کھلے تو نہیں کیا جا رہا ہے لیکن حالات وہی ہیں جمہور کشمیر کو ڈیگریئر کیا گیا یونٹ نیٹ ٹیٹری ہے یہ تو ایک بہت ہی زبردست ظلم کی بات ہے کہ پانچ اگست انیس کو انہوں نے تین سو ستر کو کل ادم کیا اور اسی جن سے یہاں ایک زبردست تحریک ہے تو ابھی آپ نے دیکھا راجنات سنگھ نے جو بیان دے وہ کتنا غلط تھا وہ کہتا ہے اس کے بعد درست ہو گیا حالات اس کے بعد سخص ماتب ہے کشمیریوں کا کشمیری خوش نہیں ہے ناراض ہیں ہٹال بھی لنبی کر دی اب بھی گروہ میں ہیں یا دکان اوپر ہیں وہ ناراض ہیں اور وہ تب تک ناراض کی ختم نہیں ہوگی جب تک ریاست کو خصوصی درجہ واپس کیا جائے گا کس طریقے سے کریں گے وہ میں نہیں کہتا میں تین سو ستر کی بات کہتا ہوں تین سو ستر اگر کل ادم ہو گیا اس کی جگہ انہی دلائل کے ساتھ اسی وسط کے ساتھ وہ خصوصی درجہ جب وہ کشمیر کا بحال کرے گپکار ڈیکلیریشن کے بارے میں آپ کو کیا خیال ٹھیک ہے گپکار میں ملے اسی کو ڈیکلیریشن بنا دیا وہ ایک ریزالوت ہے کشمیر کی ساری جمل جماعتوں کا اس میں کیا شک ہے ڈیکلیریشن ہو یا نہ ہو لیکن کشمیری لوگوں کا بلا لہذا پارٹی مسلم ارادہ ہے کہ ہم خصوصی درجہ کے لیے لڑائی جاری رکھیں گے مین سٹری پارٹی جو یہاں کی تھی کافی بروسہ کرتی تھی نیو ڈیلی پر آپ کو لگ رہا ہے نیو ڈیلی نے ڈیچ کیا ان کو وہ تو ہے نیو ڈیلی نے دھوکہ کیا لیکن اس دھوکے میں انہی کا نقصان ہے یہاں جو ہے جد جہد جاری ہے اور آنی والی نسلوں کے لیے بھی جد جہد جاری ہے مان لیجئے ہم جیسے لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا جد جہد سے لیکن ہمارے بعد جو بات کی نسلیں آ جائیں گی ان کو پتا ہوگا ہمارے اصلاف نے جد جہد کی تھی تو ہم شرمندہ نہیں ہوں گے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا قدمے درمے سکھنے ہم جد جہد میں ہیں آپ اس وقت ہاؤس ایرسٹ کے فری ہیں نہیں ہاؤس ایرسٹ کے بعد فری بتایا گیا لیکن کشمیر بڑا جیل خان ہے میں کہاں جاؤں گا آپ ہی بتائیے میں فری ہوں تو جاؤں گا کہاں کوویڈ ایک طرف ہے دوسری طرف محرومی ہے سسٹم کی تو اس لئے نیو دہلی کبھی گئے آپ نہیں ابھی نہیں گئے میں چار پانچ مہین پہلی گیا دو دن کے لیے ڈاکٹرن سے ملنا تھا آپ ان ٹچ ہیں نیو دہلی میں کانگریس کے ساتھ کسی لیڈر کے ساتھ ہاں وہ تو ہیں مطلب اگر ضرورت پڑتی ہے سونیا جی کے ساتھ راہول گاندی جی کے ساتھ دوسری لیڈروں کے ساتھ چھدنبرم کے ساتھ ان ٹچ ان کا کیا خیال ہے آج پریزن جو سیچویشن ہے کشمیر مجھے لگتا ہے کہ کانگریس انڈین نیشنل کانگریس کی بہترین آواز کشمیر کے لیے پی چھدنبرم کی ہے ان کی سوچ میں صفائی ہے وہ ڈٹ کے کشمیر کے ساتھ ہیں اور کمپرومیز نہیں کریں گے اگر الیکشن ہوتے ہیں کل کیا یہاں مین سٹریم پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن میں حصل لیں گے دراصل الیکشن آتے جاتے رہتے ہیں الیکشن بنیادی بات نہیں ہے نہیں مینسٹری میں بہت کم پارٹسپیشن ہوگا حبیش نے جکھا جب پارلیمنٹ کا الیکشن جب ہوا تھا تو چھے فیصد موٹ پڑے تھے اس کا مطلب ہے کہ چورانوے فیصد لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا چھے فیصد نے ووٹ ڈالا تو آپ تو زیادہ ہی کم ووٹنگ ہوگی الیکشن ہوگا برائی نام ہوگا اچھا جو آج کل جو پریزنٹ سٹویشن ہے کشمیر کی آپ کو پتا ہے اکونامی کرپل ہو چکی ہے ہر فرنسی کشمیری جو ہے ملوڈ ڈپریسٹ ہے ملوڈ کافی ملوڈ نقصان ہوا ہے ہر اینگل سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے کافی ملوڈ اینگر ہے ان میں اس کا کیا ملوڈ سولوشن اب ہو سکتا ہے کس طرح کشمیریوں کو نہیں کشمیر کی اکانومی کو کافی نقصان پہنچا ایدھر جو جو ہمارا چیمور اف کاملس انڈسٹری ہے انہوں نے کہا تھا ایک موقع پر کہ چار سو چار ہزار کروڑ نقصان ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ نقصان ہے بہت زیادہ نقصان ہے پانچ سو پانچ سزار کروڑ سے زیادہ ہے وجہ کیا ہے کہ ساری بزنس ٹھپ ہے ہرتال جاری رہی مہین آپ کو دکان کھلتے ہیں لیکن کشمیر کے لوگ اس خسارے کو خسارہ نہیں سمجھتے ہیں اس کو انویسمنٹ سمجھتے ہیں کہ ہماری جدجہد میں ایک پڑاو یہ ہے جس میں ہم کو قربانی دینا پڑتی ہے تو آج کی نسل اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ ہم جدجہد میں تھے تم بھی جدجہد میں رو ہو جب تک ہمارے ساتھ انصاف ہوگا تو وہی بات ہے جہاں پہ حریت تھی سیپریٹسل لیڈر تھی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا چپٹر کلوز ہو چکا ہے نہیں حریت تمجھتو ایک ستام کو پہنچ گئی انہوں نے جدجہد کسی قدر کی گیرانی صاحب معمر ہو گئے ضعیف الومری میں ہیں لیکن انہوں انہوں نے جدجہد کی اسی طرح سے مجھے لگتا ہے خوریت سید عریشہ گیرانی کا دوسرا نام ہے تو اس میں میروائی صاحب دوسرے ہیں لیکن میروائی صاحب بہت ہی خاموش ہے دند ہے ہاؤس ایرسٹ ہے ہاؤس ایرسٹ ہے لیکن وہ تو بول سکتے ہیں بولتے کیوں نہیں آپ سمجھتے ہیں ان کو بولنا چاہیے میں ہاؤس ایرسٹ تھا تو میں بولتا تھا نا اب دونوں کی پالٹکس میں ڈیفرنس ہے اب پرو ہنڈیا نے وہ پرو ہنڈیا نہیں ہے نہیں ایک بات ہے میں پرو ہنڈیا ہوں دوسری طریقے سے احتجاج کرتا رہا ہوں کشمیر کے ساتھ دراصل میں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہوں پرو ہنڈیا اس حد تک ہوں کہ کانگرس پارٹی جو آل انڈیا کانگرس ہے وہ بڑی مبارک بات ہے کیوں ہندوستان برکہ مسلمان ہندوستان برکہ دلیت اور کمزور طبقے تو ہے اسی جماعت کے ساتھ ہے وہ اگلر جماعت ہے اس لئے آل انڈیا سطح پر کانگرس بڑی مبارک بات ہے وہ لڑ رہی ہے لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے کشمیر میں میں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ آواز ملاتا ہوں لیکن جب مرکزی کانگرس مجھ کو مرے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے تو میں حاضر ہوں ابھی جنرل سیکرٹی آنے والی میرے ساتھ بات کرے گی میں ان کو بھی بتاتا ہوں کہ میں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ آفر ایبراغیشن آف آرٹیکل تھری سیونٹی کشمیر جو ہے تھوڑا سا انٹرنیشنلائز ہو گیا یہ ایشیو میں بڑا انٹرنیشن ہے اس کا کریڈٹ تو مہدی جی کو یا ڈس کریڈٹ یا کریڈٹ مہدی جی کو جائے گا دنیا کے چپے چپے پر ہماری آواز ہو گئی ہے اب یہ شتر مرک بنیں گے کہ جیسے شتر مرک اپنا ہی سر ریت میں ڈبوتا ہے تو اس کو سمجھتا ہے وہ آفیت ہے آفیت نہیں ہے کوئی اس کا پیٹ میں چورا گوم سکتا ہے شتر مرک کا وہ اپنا مو چپاتا ہے لیکن اپنا بدن تو باہر رہتا ہے یہی حال گورمنٹ آف انڈیا کا ہے وہ کہتے ہیں ابھی تو راجنات نے کہا کہ سب ٹھیک ہے یعنی پانچ آگست انیس کے بعد سب کو ٹھیک ہو گیا اس سے یہ تو سفید جھوٹ ہے اس کو کون مانے گا دنیا میں کشمیر میں ڈیموکریسی ہے بالکل نہیں ہے آج کل ڈیموکریسی کون کون ڈڈتی ہیں یہاں ایک ایڈن تیریٹری گورمنٹ ہے جس کا کوئی عوامی رابطہ نہیں ہے تو یہ ایک کلوزنگ چپٹر ہے یہ ایک ختم ہونے والا چپٹر ہے بیروکریٹس کی حوالے کر دیا ہے کشمیر آپ کو چند بیروکریٹ چلا رہے ہیں ان کا عوام سے تعلق نہیں ہے اور ان میں تو نبی فیصد لوگ وہ ہیں جو گبنڈی ہیں وہ کشمیر کو ایک کالنی دیکھتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو کشمیری مسلمس ہیں مرمون کو سائی لیڈ کیا جا رہا ہے بیروکریسی میں وہ تو ہے یہ کشمیری مسلمان جو ہے نا وہ چنکے وہ افسر لیتے ہیں جن کو زیادہ عوامی معاملات میں درسترست نہیں ہے وہ تو وہ تو ہے اس وقت یہ administration جو ہے یہ مسلمانوں سے پاک ہے آپ دیکھیں یہ کبھی نہیں ہوا ہماری تاریخ میں یہاں جتنے بڑے عوضے ہیں وہ سب نان مسلمس کے لیے مقرر ہے ڈیلیمٹیشن اب ہوگی اسے کیا ہوا ان کی ان کی سازش یہ ہے یہاں آبادی کا تناسب بگاڑ دیں گے لیکن کامیہ بھی نہیں ہوگی ہمارا احتجاج بہت پاری پڑے گا آپ کو لگ رہا یہاں پہ سیٹلمنٹس کریئٹ کریں گے ہاں سیٹلمنٹس کریئٹ ہوں گے یہاں پہ نہیں کوشش تو ان کی ہے نیت خراب ہے ان کی وہ یہاں آبادی کا تناسب جو ہے جی بگاڑ نہ چاہتے تاکہ یہ مسلمس جارجی سٹیٹ نہ رہے لیکن اس پہ ان کا مقدر جو ہے ناکامی ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے وہ کوشش کرتے رہیں اب بھی کرتے ہیں کوشش آپ کو لگ رہا ہے کہ جو یہ سپیشل سٹیٹس اب جمہور کشمیر جو تھا نقصان زیادہ جمہور کو ہوگا کہ کشمیر کو نہیں جمہور کشمیر سارے باشند کو نقصان ہو گیا جمہور کو آپ سمجھ جانے لگا ہے مثلا جو ہماری داقلی خود مقتاری ہے اس میں سٹیٹ سبجکٹ بھی ہے نوکریاں محفوظ ہیں جمہور کشمیر کے لوگوں کے لیے جس طریقے سے مرکزی حکومت یہاں کر رہی ہے جمہور کے لوگوں کو بھی پتہ لگ گیا ان کی نیت خراب ہے یا ہماری نوکریاں ہماری بچوں سے چھین لیں گے کہا جا رہا ہے کہ جو نون لوکلز ہیں وہ زیادہ سیٹل کہ جمہور کشمیر کشمیر وہ آنا پسند نہیں کریں گے جمہور میں ان کو شنخت نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ نون مسلم ہیں مگر جمہور بھی جاگنے لگا ہے کہ بھائی ہمارا ہماری جو روٹی کا ٹکڑا ہے ہمارے لئے موہ میں جانا چاہے اسی کو چھین رہے ہیں اور جمہور میں بھی تحریک زور پگڑے کی یہ میرا خیال ہے نیشنل کانفرنس وہ کہاں پہ دیتے ہیں دیکھیں نیشنل کانفرنس جو شیخ صاحب کے واقع کی تھی اب کی ہے ان میں آسمان زمین کا فرق ہے اس لئے نیشنل کانفرنس کی بات نیشنل کانفرنس والے ہی کریں گے اور پی ڈی پی نہیں پی ڈی پی میں یہ ہے کہ محبوبہ جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ بھی اختلاف کرتی تھی بلکہ جس وقت مفتی صاحب نے ہم کو آر ایس اور بی جے پی سے جوڑ دیا وہ ان کی زندگی کی بہت بڑی گلتی تھی سب سے بڑی گلتی اس وقت بھی محبوبہ میرا مجھے کسی نے بتایا اس نے اختلاف کیا تھا مفتی صاحب کے ساتھ یہ مفتی صاحب غلط راستے پر تھے مجھے پتہ لگ گیا کہ محبوبہ مفتی نے اپنے باپ کے ساتھ اختلاف کیا تھا اچھا یہ فیصلہ مفتی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں نے خود گورنر صاحب جو لیفٹرن گورنر ہے میں گیا راج باور مجھے دو چار چیزیں تھیں جمہوں میں ایک ایس ایس پی جو ہے وہ کھلن کھلا مسلمانوں کو گالی دیتا ہے ٹویٹ کرتا ہے تو اسی سے مجھے تحریح ہوئی میں ایک بار لیفٹرن گورنر کی نوٹس میں نہ ہوگا انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ سسپنٹ ہو جائیں گے میں نے انہوں نے مجھے کہا کہ دو چین لوگوں نے جمہوں میں مجھے کہا پنش میں کہا وہ خراب ایس ایس پی ہے مجھے خود کہا لیفٹرن گورنر ہے اور میرے سامنے اس نے پرنسپل سیکٹر کا اس کو سسپنٹ کرتا ہوں اب مجھے پتہ نہیں سسپنٹ ہوا کی نہیں ہوا نہیں ہوا کچھ نہیں ہے اگر نہیں ہوا تھا وہ تو میں محبوبہ کی بات کر رہا ہوں کیوں وہ اس کو نظر مند بھی بھی رکھا جا رہا ہے وجہ کیا ہے اس کی بلکل غلط ہے یہ تو انتقامی کاروائی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لیڈر ہوں جن کو کوئی دلچسپی عوامی معاملات میں نہ ہو ان کو شک ہے ان کو اندازہ ہے کہ محبوبہ کو عوامی معاملات میں دلچسپی ہے اس لئے نظر بند رکھا ہے جو غیر قانون نہیں ہے غیر آئین نہیں ہے اور میں سکت جد جہد ہوں میں نے ابھی لیفٹرن گورنر کو کہا یہ تو شرم کی بات ہے اب محبوبہ کو لیفٹرن گورنر نے جیل نہیں رکھا ہے وہ تو مرکز ہی حکوم ان نے کیا ہے یہ لیفٹرن گورنر مجھے لگا کہ وہ وہ مجھ سے کہا مجھ سے کہ ان کو چھوڑا جا رہا ہے لیکن ابھی تب سے بڑے دن ہو گئے ابھی نہیں چھوڑا اپنی پارٹی آئی ہے یہاں پہ الٹا بخاری کی کیا فیوچر ہے اس کا اور کیوں انہوں نے فلوٹ کی یہ پارٹی میں آپ کو بتاؤں گا بزارتی خود الٹا بخاری کوئی برا آدمی نہیں ہے اچھا مگر جو کشمیری عوام کے دلوں کی دلکن نہیں سنے گا اس کی سیاست نہیں چلے گی اس کو یہاں جو ہے بٹا لگے گا کشمیر اس لئے کشمیر کے لوگوں کی عارضوں کی تکمیل کے لیے سب لیڈروں کو جدوجہت کرنی چاہیے اور وہ جو اپنی پارٹی ہے ان کو بھی پلٹ کے اسی سرکل دائرے میں آنا چاہیے ان کے آدروائز ان کی سیاست کشمیر میں نہیں چلے گی والدین جو یہاں کی کیوں تول مرور کر پیش کر رہے آرزو آپ نے کہا کشمیر کی آرزو کیا ہے آرزو کشمیر کی یہ ہے کشمیر کے لوگوں کی بات سنے مرکجی سرکار اور ہماری داخلی خود مختاری کو بحال کرے یہ آرزو تو سب کے سامنے ہیں وہ ہم کو بیٹ بکری سمجھ کے نہیں ہاک سکتے ہیں ہماری بات سنے اور اسی بات پر ان کو عمل کرنا چاہیے ان کی سیاست نہیں چلے گی ہماری سیاست چلے گی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں جو پلٹیکل لیڈر جو بھی آپ یہ پھر سے آ جائیں گے پھر سے ایم ارش ہوں گے پھر سے وہی راگ علاپیں گے کیا لگ رہا ہے آپ کو نہیں ہوگا دیکھیں 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 وہی راز علاپنے سے نہیں نکلے گی بات وہ یہ ہے کہ ابھی جو الیکشن ہوئے ابھی پارلیمنٹ کا الیکشن چھے پرسنٹ ووٹ پڑ گئے جہاں پارلیمنٹ کرنوں میں انتہا ہے اب تو اگلے الیکشن میں جب تک کشمیر کی اسپیریشنز کو سلام نہیں کہا جائے گا جب تک کشمیر کی لوگوں کی بات نہیں سنی جائے گی الیکشن بے مانی ہو کے رہ گیا ہے الیکشن میں چار پیس پرسنٹ ووٹ تین پرسنٹ ووٹ اور جو ووٹ ڈالتے ہیں ان کو نلکا چاہیے ان کو سڑک چاہیے وہ اسی وجہ سے دیتے ہیں ووٹ تو لیکن کشمیر کی اکثریت انہیں چھانویں پرسنٹ لوگ ستانویں پرسنٹ لوگ بے نیاز ہو گئے ہیں نہ نالی چاہیے نہ سڑک چاہیے نہ پول چاہیے کچھ بے نہیں چاہیے ہماری جو عارضویں ہیں ان کا حساب کرو تو الینیشن کافی بڑھ شکی بہت زبردست سور صاحب اور کچھ کہنا چاہیے آپ نہیں میں نے آپ کو بہت کچھ کہا یہ لکھی ہے اور اس کو شائع کیچیں میرا خیال ہے کہ حکومت ہند کو کشمیری سے معافی مانگنے کے بعد وہی کرنا چاہیے جو کشمیری چاہتے کشمیری پاکستانی نہیں ہے وہ ان کو پتا ہے آزادی نہیں مل سکتی ہے پوری آزادی لیکن داخلی خود مقتاری جو آزادی ہے وہ کشمیری وہ جنگ جیت جائیں گے سیٹیمنٹس تو یہاں پہ ہیں ہاں پرو پاک ایلمنٹس ہے بہت ساری نہیں پرو پاک ایلمنٹس بہت کم ہیں ان کو پتا ہے کہ ہندوستان چھوڑ کر پاکستان نہیں جا سکتے وہ ناقابل عمل بات ہے لیکن داخلی خود مقتاری داخلی آزادی اور اپنے اسمبلی میں ہم خود مقتار ہوں گے وہ ہم ضرور چاہتے اور وہ مرکیز سرکار کو کرنا پڑے گا سو صاحب سچائی یہ بھی ہے کہ اگر یہاں پہ کرکٹ میچ ہوتا ہے تو ہر کوئی پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے وہ ٹھیک دیکھیں وہ علامت ہے ہمارے گسے کی ہم گسہ کشمیر کے لوگ گسہ ظاہر کرتے ہیں کوئی نعرہ لگا کر اس پہ پاکستان زندہ بات بھی ہوتا ہے لیکن میں نے یہ تائی کیا ہے کہ کشمیر کے لوگ پاکستان ہی نہیں ہے لیکن وہ کشمیری ہیں انڈیا بھی نہیں ہے نہیں دیکھیں ہندوستان میں وہ مدگم نہیں ہو گئے ہم نے ہندوستان کے ساتھ علاق کیا باقی ریاست ریاستیں جو ہے مدگم ہو گئی مرج ہو گئی یہی تو بنیادی فرق ہے ہم نے ایک سیشن کیا جو مشروع تھا جس کے شرطیں تھی وہ شرطیں اب بھی ہیں ہماری داخلی خود مقتاری ہمارا کانسیوش ہے جہاں جس مور پہ اس وقت ہم ہیں کشمیر دیکھیں کشمیر جمہو کشمیر ریاست واحد ریاست ہے جس کا اپنا کان آئین بھی ہے یعنی ہندوستان کا آئین بھی ہے ہمارا اپنا آئین بھی ہے ہمارا اپنا جنڈا بھی ہے بڑے جنڈے کے ساتھ ہمارا جنڈا ہے وہ تو اب نہیں ہی رہا نہیں وہی ہم چاہتے ہیں داخلی خود مقتاری ہو تین سو ستر بحال ہو جائے دوسری صورت میں ہو جائے اور ہمارا جنڈا بھی بحال ہو جائے جس مور پہ اس وقت ہم کشمیری ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو یہ کل کی جو پی ڈی پی ہے نیشنل کان پر نصر جو حکومت میں تھی کل تک کیا ان کو یہ پشتا رہے ہیں کہ کیوں ہم نے کشمیری کو راحت نہیں لی کون کون جو نیشنل کانفرنس کی حکومت تھی کانگریسی حکومت تھی پی ڈی پی کی حکومت تھی ان کے دور حکومت میں کچھ نہیں ہوا کشمیری کو کچھ ملا نہیں دیکھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں صحیح ہے کہ جدوجہد کی وہ نحاج نہیں رہی تھی جب اقتدار میں تھے لیکن نیشنل کانفرنس ہو پی ڈی پی ہو مین سیٹری میں سجاد لون ہو یا بخاری صاحب آب ہیں سب لوگ انہیں سبق سیکھ لیا ہے اسی لیے اب کی جدوجہد کے بعد سب کو پرٹ کے آنا چاہیے کہ کشمیر کی آرزو کیا ہے کشمیر کے لوگ چاہتے کیا ہیں اور داخلی خودمقتاری پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے چلیے سو صاحب ہم سے بات کرنے کے لئے کشمیر نے اس طرح سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ ہے شکریہ شکریہ